اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel بغتاور handmade collection and creative ideas امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کلے کے بہت خوبصورت سے فلاورز کو بنانا سیکھیں گے ان فلاورز کو بنانے کے لیے میں نے اس طرح سے ایک پلاسٹک سٹک لیا اور اس کے اوپر میں نے جو بلو لگا لیا کلے میں میں نے پہلے سے کلر مکس کر کے رکھا ریڈ کلر میں نے ڈاک شیڈ لیا اس طرح سے ہم لوگ برڈ بنا دیں گے اپنے فنگر کے ساتھ پریس کر لیں گے اور برڈ بنا کر ہم لوگ جہاں پہ گلو لگائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پیسٹ کر لیں گے اب ہم اپنی باہر والی پیٹلز کو بنانا سٹارٹ کریں گے جو ہم لوگوں نے باہر پیٹلز بنانی ہے اس فلاورز میں اٹ لیسٹ اس فلاورز میں اٹ لیسٹ پندرہ سے سولہ پیٹلز لگتی ہے ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ پہلی باہر والی پیٹلز بنانی ہے دو آپ نے پہلے سے پیٹلز بنانی ہے اور اس طرح سے اپنے بیٹ کے ساتھ جو آپ نے اٹاج کر دینی ہے پیٹلز کو آپ نے نیچے سے پکڑ کے لگانا ہے تاکہ ایزیلی جو ہے وہ آپ کی لگ جائیں اور آپ کا اندر والا برڈ کی پیٹلز جو ہے وہ اس کے ساتھ کمبائن ہو جائیں باہر والی پیٹلز بنانے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ اس طرح سے آہستہ آہستہ اپنی فنگر ٹپ کے ساتھ جو ہے اپنی پیٹلز کو بڑھا کر لیں گے اور بعد میں ہم لوگ اس کو ٹویسٹ دے لیں گے اوپر سے اپنی فنگر کے ساتھ باہر والی جو پیٹلز ہوتی ہیں وہ آلموسٹ سیون ٹو ایٹ پیٹلز ہوتی ہیں اور اندر والی جو پیٹلز ہوتی ہیں وہ بھی ایٹ پیٹلز ہوتی ہیں باہر والی پیٹلز ہم لوگ اس لیے پہلے بنا کر رکھتے ہیں تاکہ وہ ایزیلی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائیں اور پھر بعد میں ہم لوگ اندر والی پیٹلز بناتے ہیں سائز جو ہے آپ کی پیٹلز کا وہ ایٹ لیسٹ ون انچ ہونا چاہیے نہ اس سے آپ نے بڑھا دینا ہے اور نہ ہی آپ نے اس سے چھوٹا دینا ہے کلر آپ اپنی مرضی سے جو مرضی لے سکتے ہیں میری جو باہر کی پیٹلز ہیں وہ آل موسٹ ریڈی ہو گئی ہیں اب میں اپنے اندر کی بھی پیٹلز پناوں گی سائز آپ نے وہی رکھنا ہے نہ آپ نے سائز چھوٹا کرنا ہے نہ آپ نے سائز بڑھا کرنا ہے سائز آپ کا سیم ہی ہونا چاہیے میں نے اس میں ریڈ کلر مکس کیا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی اور کلر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں پیٹلز بنانے کے بعد ہم لوگ جو پہلی اندر والی پیٹلز ہیں اس کو اٹیچ کریں گے جہاں پہ آپ کی دونوں پیٹلز کمبائن ہو رہی ہوں گے وہاں پہ آپ نے اپنے سینٹر پوائنٹ میں رکھ کے اپنے فلاور کی پیٹلز کو لکا دینا ہے اور اپنی فنگر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ٹویسٹ کرنا ہے باہر کے طرف تاکہ اس کے جو کربز ہیں فلاورز کے بننا سٹارٹ ہو جائے جہاں پہ آپ کی پیٹلز انڈ ہوگی اس کے سینٹر میں آپ نے نیکس پیٹلز کو رکھ کے کمبائن کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کی پیٹلز انڈ ہو رہی ہے وہی سے آپ نے اپنی نیکس پیٹل لگانی ہے نہیں بلکہ آپ نے اس کے سینٹر پوائنٹ میں رکھ کے اگلی پیٹل کو لگا دینا ہے جب آپ کی ایٹ پیٹلز اندر لگ جائیں گی تو باہر والی آپ نے پیٹلز کو لگانا ہے اس طرح سے تھوڑا سا نیچے کو کر کے تاکہ باہر والی جو پیٹلز ہیں وہ خوبصورت ایزی لی نظر آئیں لاسٹ والی پیٹلز کو جب آپ نے کمبائن کرنا ہے تو آپ نے پہلے والی پیٹلز کو اپن کر کے اس میں فکس کر دینا امید کر دینا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ